سانیہ حویلیاں کو دو برس گزر گئے معروف مذہبی شخصیت جنید جمشید سمیت سنتالیس قیمتی انسانی جانوں کا نقصان کیسے ہوا تیارے میں فنی خرابی تھی یا انسانی غلطی تحقیقات مکمل نہ ہونے پر کئی سوالات کے جواب نہیں مل سکے اسی بارے میں ریپورٹ کریں گے اسمان جاوید سات دسمبر دوہزار سولہ کی شام چترال سے اسلام آباد آنے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے چھے سو اکسٹھ ہویلیاں کے قریب پہنچی تو کنٹرول ٹاور کو میڈے میڈے کی آواز سنائی دی پائلٹ نے انجن کی خرابی کا بتایا اور کچھ ہی لمحوں میں تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جنید جمشید اور ڈی سی چترال سمیت سنتالے سفرات لکمہ اجل بنے ترجمان پی آئی اے تو تحقیقات کے معاملے سے ہی لاعلم ہیں جبکہ سیول ایوییشن اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ ایسے حادثات کی تحقیقات میں وقت درکار ہوتا ہے مینوفیکچرز کی ریپورٹ آنے کے بعد اصل حقائق کا علم ہوگا پرواز پی کے چھے سو اکسٹھ کے بلیک باکس کی ڈی کوڈنگ کے لیے اٹلی اور فرانس سے معاونت کا دعویٰ کیا گیا مگر ابھی تک یہ کام بھی پایا ہے تکمیل کو نہ پہنچ سکا جس کے باعث تحقیقات آگے نہ بھڑ سکیں اسمان جعبید 24 نیوز اسلام آباد